نمسکار دوستو ویکن اولیجز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے نسی وی ٹی آئی ٹی آئی کے ایگزام پیپر لے کر ایک بار ہم پھر اوپس دیتے ہیں دوستو یہ پیپر الیکٹریشن کی ٹریڈ تھیوری کا ہے اور ابھی ریسنٹلی گیارہ اکٹوبر دوہجار اکیس کو ہوا ہے مائی ڈیئر یہ پیپر فورت سیمیسٹر میں جن کے بیک لگی بھی تھی ان کا پیپر ہے اور جن کے دوہجار انیس میں یا اس سے پہلے سیمیسٹر وائد جب ہوتا تھا تو وہ بیک کا ہے یعنی فورت سیمیسٹر بیک کی تھیوری کا پیپر ہے ویسے یہ سات اکٹوبر دوہجار اکیس کو ہونا تھا لیکن کسی کارڈواز پوسٹ پونڈ ہو گیا اور گیارہ اکٹوبر کو ہوا اگر ابھی بھی آپ کا پیپر نہیں ہوا ہے تو دوستو ان کیوشنز کو دیکھ لیجئے کیونکہ انہی میں سے کیوشن ریپیٹ ہو جاتے ہیں ساتھ ہی یہ سی بی ٹی تھا یعنی کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ تھا لیکن جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی ٹی کے پیپر کیوشن کہاں سے بنتے ہیں تو اسٹوڈینٹس کو یاد ہے اور جتنے کیوشن ان کو ملے ہیں ہمیں سینڈ کیے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کا شولیشن کرنے والے ہیں آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ لاشت تک جرور دیکھنا کیونکہ کمپیٹیشن ایکزام کے لیے بھی یہ کیوشن ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن رہے گا آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور جرور کریں کمپیٹیشن ایکزام کی تیاری کرتے ہو یا آئی ٹی ای کی آپ کو الیکٹریشن سے ریلیٹڈ کافی نوٹ چینل پر مل جائیں گے آپ چینل کی پلی لیسٹ میں ویجٹ کر سکتے ہیں چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ڈسکرائب میں لنک دیا ہوئے ہمارے انڈریوڈ ایپ کو بھی ڈاؤنلوڈ آپ جرور کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے دوستو ایک سوال پوچھا گیا کہ نیمن میں سے کون سا ایک پیسیو کمپوننٹ ہے پیسیو گھٹک کون سا ہے دیکھو دو طرح کی کمپوننٹ ہوتے ہیں ایکٹیو اور پیسیو ڈائیک ڈائیوڈ اور ٹرانزیسٹر یہ تینوں ایکٹیو ہوتے ہیں جبکہ ریجسٹر کیپیسیٹر انڈکٹر یہ سب پیسیو ہوتے ہیں ایکٹیو وہ ہوتے ہیں جن میں اوم اور کرچوف کا نیم لاغو نہیں ہوتا ہے اور پیسیو وہ ہوتے ہیں جن پر اوم اور کرچوف کا نیم لاغو ہوتا ہے دوستو آگے سوال پوچھا کہ سیلیکون سامگری میں بیریئر پوٹنسیل جو ہے وہ عدیق ہونے کا قارن کیا ہے دیکھو سیلیکون کا جیرو پوٹنسیل ہے اور جرمینیم کا جیرو پوٹنسیل ہے یہاں سوال یہ پوچھا ہے کہ جرمینیم کے پیسے سیلیکون میں ایسا کیا ہوا کہ وہاں پر زیادہ تھا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں سیلیکون کا جو پرمانو کرمانک ہے وہ چودہ ہوتا ہے جبکہ جرمینیم کا بتیس جو کم پرمانو کرمانک ہوتے ہیں وہ ادھیک اسٹیبلیٹی پردان کرتے ہیں ادھک استھائیت میں پردان کرتے ہیں یہ اتر سے ہی رہے گا کم پرمانو سنکھیا جو ہے اس میں ادھک استردہ پردان کرتی ہے جس وجہ سے وہ مور اسٹیبل ہوتا ہے جرمینیم کی دلنا میں اور اس میں ادھک بیریر کی عوشتہ ہوتی ہے نیکشٹ ہمارا سوال ہے ریورس بائیس میں چوڑی بادھا کا کارنی کیا ہے ڈیپلیسن لیئر جو ہوتی ہے اوکسے پر جو ہوتی ہے وہ ریورس بائیس میں بڑھ جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستو جو پی اور این ہوتے ہیں ان میں پی کو نیگٹیو سے اور این کو پوزیٹیو سے جڑا جاتا ہے تو وہ ریورس بائیس کہلاتا ہے اس لیے پی کے پاس جو ہولز تھے ان کو اور این کے پاس جو الیکٹرون تھے ان کو بیٹری کا اپوزیٹ آویس انہیں آکرسیت کر لیتا ہے اپنے ٹرمینلوں کی اور جب ہول اور مکت الیکٹرون بیریر سے دور چلے جاتے ہیں تو کوئی دھارہ کا سنچالن اس میں نہیں ہو پاتا ہے مائی ڈیر ہمیں یہاں ڈی اتر کرنا ہے الیکٹرون اور ہول آپورتی ٹرمینلوں کی اور آکرسیت ہو جاتے ہیں جب ہول مکت الیکٹرون دور دور چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی دھارہ کا چالن اس میں ہو نہیں پاتا ہے آگے دوستو سوال پوچھا ڈیسیمل سنکھیا کو بائینری میں کیسے بدلیں مان لیجئے کہ ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ چار سو نبے ایک ڈیسیمل سنکھیا اس کو بائینری بنائی ہے تو ہم کیا کرتے آئیں دو دو کا بھاگ دیتے آئیں اس میں بہت ہی سیمپل ہے نا سی اتر ہو جائے گا دو دو سے بھاگ دیں گے اور اگر بھناتمک بائینری ہوتی یعنی پوئنٹ والا ڈیسیمل اور بائینری تو دو سے گناہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی کے لئے ہمارا یہاں پر سی اتر بلکل صحیح رہے گا اور آگے دوستو سوال پوچھا کے تین سیرے ہوتے ہیں ٹرانزیسٹر میں پہلا جنگشن ہمیشہ فور ورڈ میں اور دوسرا جنگشن ہمیشہ ریورس میں ہونا چاہیے اس کو فور ورڈ میں جوڑنے کے لیے یا نیگٹیو اور یہاں پوزیٹیو ہونا چاہیے اس کو ریورس میں جوڑنے کے لیے یہاں پوزیٹیو اور یہاں نیگٹیو یعنی ایمیٹر نیگٹیو بیس پوزیٹیو اور کلیکٹر بھی پوزیٹیو ہونا چاہیے ایسا ہمارا اتر رہے گا تو سی اوپشن ہے بیس پوزیٹیو ایمیٹر نیگٹیو اور کلیکٹر پوزیٹیو سی اوپشن کے ساتھ ہمیں اس میں جانا ہوگا آگے سوال پوچھا کی ایس سی آر کس چطور تھانس میں ریورس وائس میں سب سے ادھیک کرنٹ دیتا ہے دوستو یہ ایک فورورڈ میں آتے ہیں اور یہ ایک ریورس اوپریشن آتا ہے تو اگر ہم ان کو کوارڈرنٹ کے حساب سے دیکھیں تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورٹ اس طرح سے ان کے اوپریشن کوارڈرنٹ مانے جاتے ہیں ریورس وائس اوپریشن تھرڈ کوارڈرنٹ میں ہوتا ہے اس لیے تیسرا چطور تھانس اس کا ملکل صحیح اوپشن رہے گا آگے سوال پوچھا ایک ٹرانزیسٹر میں جو بیس ہوتا ہے اس کے لیے صحیح اوپشن کون سا ہے تو ہم سب جانتے ہیں بیس ہلکی ڈوپنگ والا اتر پتلا بھی ہوتا ہے سب سے ادھک ڈوپنگ جو ہوتی ہے وہ ایمیٹر کی اور سب سے بڑا سائز جو ہوتا ہے وہ کلیکٹر کا ہوتا ہے بیس ڈوپنگ میں بھی سب سے کم ہوتا ہے اور سائز میں بھی پتلا ہی ہوتا ہے آگے دوستو سوال پوچھا کی جو ڈپلیشن ریجن ہوتی ہے وہ کیسے بیہیو کرتی ہے اوکشے پرت جو ہوتی ہے وہ ایچالک کی روپ میں کام کرتی ہے اپنے آر پار دھارہ کا چالن نہیں ہونے دیتی ہے جیسے سیلیکون میں جیرو پنٹ سات وولٹ تک وہ اس کو روکے رکھنے کا کام کرتی ہے اگلہ دوستو سوال ہے کنٹرول پینل وائرنگ میں کنٹرول ٹرانسپارمر کیوں لگاتے ہیں ساتھی کنٹرول ٹرانسپارمر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوکجلری سرکیٹ کو سپلائی دینے کے لیے کیونکہ اوکجلری سرکیٹ جنرلی ایک سو دس وولٹ چوبیس وولٹ یا لگ بگ ٹو ٹونٹی وولٹ پر اوپریٹ ہونے والے ہوتے ہیں تو چار سو سالیس وولٹ کو ان میں سے کسی ایک میں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم کنٹرول ٹرانسپارمر لگاتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی فالٹ آتا ہے تو ریلے جو ہوتی ہے وہ اوکجلری سرکیٹ کو ہی امیسا ٹرپ کرواتی ہے اگلا سوال ہے کہ ڈی سی ڈرائیو کا جو کنٹرول پینل ہے اس میں جوگنگ بٹن کا کیا مطلب ہوتا ہے جوگنگ انچنگ کا ہی دوسرا نام ہوتا ہے اور جب انچنگ اوپریشن کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے موٹر کو رک رک کر چلانا تو جوگنگ بٹن کا مطلب ہوتا ہے وہ انچنگ اوپریشن جب ہمیں کھرنا ہو یعنی رک رک کر جب اسے چلانا ہو تو انچنگ اوپریشن کے لیے اس جوگنگ بٹن کا ہم اپیوگ کرتے ہیں اگلا سوال پوچھائے کہ ہائی سویڈ آپریشن کے لئے ایسی ڈرائیو بہتر کیوں ہے یہ اس لئے بہتر ہے کیونکہ اس میں کوئی بروس یا کمیوٹیشن نہیں لگتا ایسی میں تو کوئی گیسنے کی سمبھاؤنا کوئی گیسنے کا ڈرنی رہتا کوئی رسک نہیں رہتی سپارکنگ کی رسک نہیں رہتی اس لئے ہم ایسی کام میں لیتے ہیں دوستو یہ سارے کی احسن میں نے نیمی کی ایسائنمنٹ سلوک کروائی ہوئی ہے پلی لسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں نیمی ایسائنمنٹ سیکنڈ یئر نیمی ایسائنمنٹ فرسٹ یئر دو پلی لسٹ ملے گی ان میں سارے کی احسن میں نے کروائی ہوئے ہیں اس لئے کیا ہے کہ ہم اس کو ٹھوڑا سپیڈلی کروائے ہیں آپ کو آگے دوستو سوال پوچھا کہ ڈرائیو میں فرسٹ کوارڈرنٹ میں سنگل کوارڈرنٹ لوڈ کا سنچالن کون کرتا ہے تو اس کے لئے دوستو آپشن رہے گا نام ہوتا ہے ایسیسائی کیوں سنگل کر سکتے ہیں آسان اسے کوئی عققت نہیں ہوگی انورٹر کیا کرتا ہے تو انورٹر ڈی سی کو اے سی کرتا ہے بھی اتر یہاں پر سہی ہو جائے گا اور نیکس سوال پوچھا کہ انورٹر میں آؤٹپوٹ ٹرانسپارمر کا ادیسی کیا ہوتا ہے دیکھو انورٹر میں دوستو پہلے ایک بیٹری ہوتی ہے پھر اوسیلیٹر ہوتا ہے جو اوسیلیٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ڈی سی کو اے سی تو کر دیتا ہے لیکن وولٹیج کو نہیں بڑھا پاتا ہے اس لئے پھر آگے ایک ایمپلی فائر ہوتا ہے ایمپلی فائر کے بعد ٹرانسپارمر ہوتا ہے تو وہ ٹرانسپارمر ایمپلی فائر والی جو اے سی ملتی ہے اس کو شٹیپ اپ کرتا ہے سی اتر آئے گا اگلا سوال ہے یو پی ایس کا بیک اپ سمیں کیسے بڑھائی جا سکتا ہے دوستو یو پی ایس میں بیک اپ کے طور پر جس کا اوپیو کرتے ہیں وہ ہوتی ہے بیٹری اور بیٹری کتنے سمیں تک آؤٹپٹ دے گی یہ اس کی ای ایچ سمتہ پر نربر کرتا ہے اس کا مطلب ہمیں بیٹری کی ایمپلی فائر اور کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا اگر بیٹری کی ایمپلی فائر اور کیپیسٹی عدیق ہوگی تو یو پی ایس کا آؤٹپٹ سمیں اپنے آپ عدیق ہو جائے گا اب اگلا سوال دیکھو سیم بوئی چیز بوچھلی یو پی ایس میں بیک اپ سمیں کم ہونے کا کارنگ ہے بیک اپ سمیں اپنے آپ کم ہوگا کہ بیٹری کی جو ایمپلی فائر اور شمت ہے وہ اینف نہیں ہے چھوٹی بیٹری لگائی ہوئی ہے جبکہ لوڈ ہمارا زیادہ ہے بہت سادان سی چیز ہے دوستو یہ بیسک سینس والی چیزیں ہیں اور ہم ان کو آسانی سے کر بھی سکتے ہیں بیزلی کا پرمپراغت اتپادن کون سا ہوتا ہے پرمپراغت اور گیر پرمپراغت دو ہوتے ہیں نا تو دیکھو وینڈ ٹائیڈل اور سولر یہ جتنے بھی ہیں یہ آتے ہیں گیر پرمپراغت میں اور تھرمل نیوکلئر گیس ڈیزل یہ سب آتے ہیں پرمپراغت ویڈیو اتپادن میں اور دوستو ان کو میں نے نیمی اسائنمنٹ میں سولیوشن کروا رکھا ہے تو میں چاہوں گا زیادہ ریپیٹ آپ کے سامنے نہ کروں میں جلدی جلدی ریوائز کروا دوں آپ کو کیا پوچھا جا رہے سولر سیل نرمان میں کس داتو کا اوپیوگ کرتے ہیں پوچھا ہے تو سولر سیل سیلکون سٹیل سلکون کا بنتا ہے سوری سلکون سٹیل نہیں ہے سلکون کا ہوتا ہے اور ارجہ کا پراکرتک سورچ کونس ہے تو نیچرل سورچ کون ہے سوریہ یوگا نا ہم سب جانتے ہیں سورج پراکرتک روپ سے ہمیں ارجہ پردان کر سکتا ہے گیر پرمپراغت ارجہ سورچ کونس ہے اب نام سے دیکھو لگ نائٹ اسٹوریج وارٹر اور اگر پلویرائز کرن کی بات کریں تو ان سب کے حساب سے گیر پرمپراغت کونسا بنے گا سولر والا بنے گا ٹھیک ہے بی اتر ہمارے یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اور آگے دوستو سوال پوچھا ہائی ہیڈ جو جل ویڈیو تو اتپادن ہوتا ہے اس میں کس ٹربائن کا اوپیوگ کرتے ہیں ویسے اس میں پیلٹن ویل ٹربائن کا اوپیوگ کرتے ہیں لیکن یہاں پر اوپسن نہیں دیا یہاں پر اوپسن دیا ہوئے ایمپلس ٹربائن اور پیلٹن ویل جو ہے وہ ایمپلس ٹربائن کی سرنے میں ہی آتی ہے ٹھیک ہے آپ ایک ٹربائن کر دیں گے اس کا اتر بلکل بیس صحیح رہے گا نو ڈاؤٹ کوئی آپ کو پروبلم نہیں ہوگی اور آگے دوستو سوال پوچھا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ ہوتے ہیں اس میں پین سٹوک کا کام کیا ہوتا ہے دوستو پین سٹوک اس طرح ایسے ہے مال لیجی یہ ریجر ویر ہے ڈیم بنا ہوا ہے یہاں پر پریسر ٹرنل ہے یہاں پر سر اجڈینک ہے پھر والو آس ہے تو یہاں ایسے ایک ٹیڈی نلیز لگی بھی ہوتی ہے اس کو پین سٹوک بولتے ہیں تو پین سٹوک کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹربائن تک پانی پہنچ جانا ٹربائن تک پانی لے جانا اس پین سٹوک کا ہوتا ہے اسٹیم پاور پلانٹ ہے بوئیلر کا کیا عدیس ہے بوئیلر ہی تو ہے جہاں پانی کا بھاپ میں کنورٹ کیا جاتا ہے ڈی ایم باٹر آتا ہے ڈی مندریلائز پانی اور اس پانی کو بھاپ بنانے کے لیے بوئیلر کا ہی تو پیوک کرتے ہیں اگلا سوال کس پرکار کا بجلی سینٹر ادھک کسل ہے سب سے ادھک دکستہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کی ہوتی ہے دھیان رکھنا ٹھیک ہے جل ویدود اتپادن یا پن ویدود اتپادن بولتے ہیں اس کو سب سے ادھک دکستہ اسی کی ہوتی ہے نیوکلئئر پاور پلانٹ جو ہوتے ہیں ان میں کنٹرول روڈ کی روپ میں کنٹرول روڈ یا تو کیڈیمیم کی ہوتی ہے یا پھر بورون کی ہوتی ہے یہاں پر بورون کا اپشن نہیں ہے یہ اپشن بالکل آپ کا صحیح اتر ہے اور اگلا سوال ہے گیر پرم پراغت بجلی اتفادن نیمن میں سے کون سا ہے پرم پراغت میں آئیں گے ڈیزل نیوکلئر اور جل یہاں پر گیر پرم پراغت کے لیے ہمیں ونڈ کرنا ہوگا یہ دھیان رکھیں ٹھیک ہے جب اس طرح سے اپشن آتا ہے تو وائیو اور جا والا کرنا ہے آپ کو بائیو گیس کا مکھے گھٹک کون سا ہے تو بائیو گیس میں مکھے روپ سے میتھین گیس نکلتی ہے دوستو یہ اس لئے کروا رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے نیمی کیوشن بینک ڈالی تھی امید کرتا ہوں آپ نے وہاں سے پڑھ لی ہوں گے تو کیوشن سائد آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنوانے کی ضرورت نہیں ہے سولر پینل میں بجلی کا اتفادن کیسے ہوتا ہے دوستو جب سورج کی کرنے پوٹو والٹیک سیل سے ٹکراتی ہے تو اس میں بجلی اتفادن ہوتی ہے اگلا نیوکلئر پاور پلانٹ کا مکھے نقصان گیا ہے مکھے نقصان ہوتا ہے کیونکہ سب سے ہانی کارک گیسیں نکلتی ہیں ان وسیلے پدارتوں کو ان وسیلے کچرے کو نستارن کہاں پر کریں یہ سب سے بڑی ٹینسن ہوتی ہے اگلا سوال اسٹیم پاور پلانٹ میں ایکونومائزر کا کام گیا ہے ایکونومائزر کا کام ہوتا ہے فیڈ وارٹر کو گرم کرنا فلیو گیس کا اپیوگ کریں اور فیڈ وارٹر کو گرم کرنا تاکہ بوئلر میں گرم پانی جائے تو جلدی بھاپ تیار ہو جائے اگلا گیر پرم پراغت بجلی اتفادن کا فائدہ کیا ہے گیر پرم پراغت والے یہ ہوتے ہیں جیسے اپنا سولر والا ہو گیا وینڈ ہو گیا تو ان میں پولیوشن نہیں ہوتا یہ پولیوشن فری ہوتے ہیں جیسے آئیڈرو الیکٹری پاور پلانٹ ہے تو اس میں بھی کوئی پردوسن نہیں ہے پولیوشن فری ہوتے ہیں یہ اگلا سوال ہے پون سکتے اتفادن کا مکھے نقصان کیا ہے اب یہ جتنے بھی ہیں جیسے جل والا ہو گیا وینڈ ہو گیا سولر ہو گیا پون سکتے جتنے بھی ہیں یہ نقصان ہے کہ ان کی انرزی اسٹیبل نہیں ہے اگر موسم خراب ہو گیا تو نہ سولر کام کرے گا نہ وینڈ کام کرے گا یہ ان میں ہے کہ یہ ایستہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ موسم اگر صحیح نہیں ہے تو بھی یہ کام ہی نہیں کریں گے گیرپنپرہ اگر ارجہ شورس کا فائدہ کیا ہے تو واپس ریپیٹ ہو گئے ہیں گرین آس ایفیکٹ از ایف آوائیڈڈ یعنی پولیوشن فری ہوتے ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے پرکاس کی تیور تک کم ہے تو سولر سیل کا آوٹپوٹ بھی کم ہو جائے گا یہ دھیان رکھنا سولر سیل کا آوٹپوٹ کمپلیٹلی انٹینسٹی آف لائٹ پر نربر کرتا ہے لائٹ کی تیور تک کم زیادہ ہوگی تو کم زیادہ ہوگا کس پرکار کا ٹرانسپورمر یونیورسلی اپنایا گیا ہے یونیورسل روپ سے جس ٹرانسمیشن کو اپنایا گیا ہے تھری فیز تھری وائر ہے ٹھیک ہے نا تین فیز دین تار ٹرانسمیشن سب سے زیادہ کام ملے جا رہا ہے اور لائن سماپتی ہو رہی ہے یعنی کورنر کا کھمبہ ہے تو وہاں پر دوستو ہم سیکل انسلیٹر کا اوبیوگ کریں گے سی اتر یہاں پر صحیح رہے گا اور ابھی کچھ دن پہلے ہی کروایا ہے یہ تو میں نے آپ کو اوبر ایڈ ٹرانسمیشن لائن میں کس طرح کا تار لیتے ہیں تو اے سی ایس آر آئے گا ایلیمنیم کنڈکٹر سٹیل رین فورشڈ آئے گا اور انڈرگراؤنڈ کی بل کی طلنا میں اوبر ایڈ کا فائدہ کیا ہے ایک ہی فائدہ ہے میں خطرہ رہتا ہے بس دوست آسانی سے پتا لگ جاتا ہے یہ ان کا فائدہ ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے اگلا سوال لیکیز گرنٹ سے بچاؤ کے لئے کس کا اوپیوگ کریں گے تو ایل سی بھی آ جائے گا ہے نا ارث لیکیز سرکٹ پر ایک کر تو بس دوستو یہی تھے وہ کیسن جو گیارہ اکٹوبر دو جار اکیس کو ان سی ویٹی آئی ٹی آئی فورت سیمیسٹر بیک پیپر میں پوچھے گئے ہیں آپ کا یہ دی پیپر نہیں ہوا تو ان سبھی کیسنز کو اچھے سے جرور دیکھ کر جانا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا دوستوں کو سیر جرور جرور کرنا ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے اپ ڈاؤنلوڈ جرور کرنا